دو بڑی خانقاہوں کو لڑانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ فطرہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی دیل فیازی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل بسمِ استاذِ زمن دوستانِ مدرم ابھی برعلی شریف سے نبی ریعہ حضرت علامہ مولانا توقید حضار خان صاحب قبلہ کا ایک بہت بڑا بیان نکل کر سامنے آیا ہے اور ان کا جو بیان ہے وہ اجمیر شریف کے درگاہ کے تعلق سے ہے دوستو میں پورا بیان آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اس بیان کو خود بھی سنیں اپنے بھائیوں میں شیئر بھی کریں لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں دوستانِ مدرم آپ نے دیکھا ہوگا اجمیر شریف میں حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت ورزوان کی بارگاہ میں جو پیتل حج پر جانے والے شہاب بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے رکھی آپ نے تمام چیزوں کو دیکھا ہوگا اور ہم نے آپ کو ہر چیز دکھائی اور وہاں کے خدام کے جو معافی نامیں نکل کر سامنے آئے تھے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے لیکن ابھی اچانک حضرت علامہ مولانا توقیر رضا خان صلی اللہ کا بیان نکل کر سامنے آیا ہے میں پورا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس بیان کو سنیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں توقیر رضا خان صلی اللہ علیہ شریف سے آج کل اجمیر شریف اور بہا کے خدام حضرات کے سلسلے میں خاص طور سے یوٹیوب پر اور ورسپ پر میں ایک عجیب تسکو کی بحث و مباہت سے دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں اور اسے بہت بہتزار ہوں بہت تقلیف ہو رہی ہے اور غریب نواز سے اپنی ذلت رکھنے والے تمام سنیوں کو ان چیزوں سے تقلیف ہو رہی ہے میں اس سلسلے میں اتنا کہنے چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا ہر مسلمان وہ چاہے کسی سلقے سے تعلق رکھتا ہو کسی تبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ اگر مسلمان ہے تو یہ غریب نواز کا احسان ہے کہ غریب نواز کہاں سے چل کر کہاں آئے اور کن لوگوں کو کس طرح سے ایمان کی دولت سے نوازا اور غریب نواز نے جن لوگوں کو مسلمان بنایا ان کے ایمان و عقیدے پر جب حملہ ہونا شروع ہوا تو آلہ حضرت تشریف دائے اور آلہ حضرت نے غریب نواز کے بنائے ہوئے مسلمان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی اور خانقاہی نظام کو بچانے کا کام کیا تو زیادہ تفصیل کی بات نہیں ہے اس وقت سے دسرہ کہنا چاہتا ہوں کہ غریب نواز نے اپنی خدمت کے لیے جن لوگوں کو پسند فرمایا اپنی خدمت کے لیے جن لوگوں کو معمور کیا وہ خاندان ذر خاندان پشت ذر پشت وہ خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے معاملات میں دخل دینا یا ان سے بھی بری یہ لفخات ہے کہ اخلاق ہماری سب سے بڑی ذر داری ہے اور غریب نواز کے جو عقیدت مند جو چاہنے والے جو دیوانے وہاں حضری کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ عقیدت اور محبت سے پیش آنا چاہیے یہاں میں اس واقعے کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس میں ایک خادم نے حد پر جانے والے وہ بھی مبارک بارد کے مستحق ہے کہ اس نے بڑا قدم اٹھایا ان کے سر پہ جو ہاتھ رکھا تھا اس ہاتھ کو جھٹک جا نہیں چاہیے تھا یہ تو بڑے کرم کی بات ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری ہو اور وہاں کا خادم وہاں کا مقرب سر پہ حاضر رکھے یا پیر پہ حاضر رکھے دعا کر دے تو اس سے بڑے فضل کی کیا بات ہو سکتی ہے یہ تو بڑا کرم ہے غریب نواز کا کرم ہے تو خاص طور سے میں ان علماء سے جو ان خدام کی سیادت پر سوال اٹھا رہے ہیں یا سید زادگان ہمیں تو آلہ حضرت نے سیدوں کا احترام سکھایا ہے کر کے دکھایا ہے اور یہاں تک حکم ہے کہ سید سے جب تک کفر سرزد نہ ہو جائے تک تک سید کا احترام کرنا چاہیے تو اس قسم کی جو بحث چل رہی ہے یہ قطعی غیر مناسب ہے اسے فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے اور یہ قطعی نہ مناسب ہے دو خانقاہوں کو دو بڑی خانقاہوں کو لڑانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ فطرہ ہے اس فطرے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے کیونکہ ہم فطرے کو پسند نہیں کرتے ہم خانقاہوں کو جوڑنا چاہتے ہیں خانقاہوں کو میں لڑائی اور فساد کرنا نہیں چاہتے آلہ حضرت نے ہمیشہ اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا ہے ہو سکتا ہے خدام حضرات کی بھی بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑا خاندان ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ غیر ذمہ دار ان میں بھی ہوں ہم میں بھی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غریب نواز نے انہیں اپنی خدمت پر معمور کیا ہے ہمیں ان خدام حضرات کا احسرام کرنا چاہیے ان کے لیے بدگوئی اور بدکلامی سے پرحص کرنا چاہیے اور سید کا احسرام جو آلہ حضرت نے سکھایا ہے آلہ حضرت کی تعلیمات پر اگر عمل کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمام لوگ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی اپنی خانقاہیں چلا رہے ہیں اگر آلہ حضرت سے حسد رکھتے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ احسان ناشناس ہے وہ لوگ کیونکہ آلہ حضرت نے خانقاہوں کو بچانے کا کام کیا ہے جبکہ آلہ حضرت کی اپنی کوئی خانقاہ نہیں تھی آلہ حضرت نے خانقاہی نظام کو بچانے کا کام کیا ہے اور خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے خدام حضرات یا سجادہ نشین حضرات اگر آلہ حضرت سے حسد کرتے ہیں اس سے بڑا ظلم وہ اپنے اوپر نہیں کر سکتے سمجھتا ہوں دوستو آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اب آپ نے اس ویڈیو کو اگر پورا دیکھ لیا ہے تو آپ ضرور بتائیں کمینڈ بوکس میں کہ آپ کو حضرت علامہ مولانا توقیر رضا خان صاحب طبلہ کا یہ بیان کیسا لگا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ایک اچھی سی کمینڈ کرنا بلکل نہ بھولیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بھی ویل آئگن کو پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکیشن سیدھے آپ کے فون کی سکرین پر پہنچیں آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ لیا کریں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملوں گا کس اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ